ہمارے پچھلے ویلوگ میں آپ نے گھوڑی دیکھی ہوگی ہمارے ڈیرے پر تو ابھی میں جا رہا ہوں دوستو ہم نے گھوڑی کے کھورے بنوانے تو کاریگر کو لینے کے لیے جا رہا ہوں تو رستے میں گھوڑی کا دیکھیں آپ کو ٹورہ دکھاتے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے کہ آپ کو مزہ آئے گا ماشاءاللہ گھوڑی کی ٹور دیکھیں پسند آئے ویڈیو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کریں دوستو اور پیارا سا کمنٹس کر دیا کریں دل بڑا ہو جاتا ہے جی زبردست ہو گئی ہے کیا یہ بات ہے دوستو نظارہ آ گیا ہے جی ماشاءاللہ شاہ باش شاہ باش بارش کا بہت ساب دوستو اور سرائیڈنگ کا اپنا ہی مزا ہے جی اور میں دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھ کر بس یہ ہوتا ہے کہ میری گھوڑی بہت سر جلدی سے ٹورنے لگے اور گھوڑی کی سواری کریں جی بہت انتظار ہے اور استاد صاحب نے منع کیا ہوا دوستو کہ استاد صاحب نے کہا کہ جتنے دن میں گھوڑی پر بیٹھوں گا اتنے دن آپ نے کسی بھی بندے کو سواری نہیں کرنے دینی اور ہم خود بھی اس کے اوپر سواری نہیں کیے تو ظاہر سی بات استاد صاحب اس کو سبق دیتے ہیں تو ہم اس کو خراب نہ کرتے استاد صاحب کا دیا ہوا سبق جی تو جب چلے گی ہماری گھوڑی بھی ایسے ہی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اچھی ہائٹ کی گھوڑی ہے کمال زبردست ہے جی ماشاءاللہ دوستو گھوڑی کا ٹورہ دیکھ کر اکمنا میری خوش ہو گئی ہے کیا ہی بات ہے جی ماشاءاللہ 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 بیٹا ماشاءاللہ بہت ہے جی شاہ باش بہت ہے جی بیٹا سڑک پر آگیا گھوڑی کے پاو کی ٹھک ٹھک تا ساوڑ سوڑیں یہ اور بھی مزا کروڑا ماشااللہ یہاں پر آئیں دوستو باغ اچھے میں دیکھیں پھول لگے ہوئے چم بیلی کے پھول دوڑے دیکھیں گارڈن کے اندر پھول بوٹے لگے ہوئے ماشااللہ پیارا لگتا ہے ساتھ ساتھ توڑ لو ایک اولاب ماشااللہ سونے لگتا ہے خوشبو ہے دیکھا چیک کر دوستو دونوں گھوڑیاں یہاں پر باہر اپنا خوراک کھانے گئے ہیں نکری بھی چھاپے دار اور دوسری گھوڑیاں دونوں آزاد بغیر رسی کے ہی کھلی آزاد پھرتی بڑھ رہے ہیں اور ادھر ہم واپس آگئے ہیں گھوڑی کو اس کو یہاں پر باندیا وہ گھوڑیاں بھی آجاتی ہیں گھلاب علی روڑ پر دوستو اسی جاتی ہے گھلاب علی کی طرف یہاں پر یسیم نہر کا پھلا ہے یہ سڑک مڑ جاتی ہے جی ہمارے ٹیرے کی طرف دوستو تو ہم یہاں پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں گھوڑی کے ہم نے خور لگوانے ہیں دوستو پاؤں بلوانے ناکھل بلوانے تو اس کے لئے استاد کا انتظار کر رہے ہیں کاریگر کا تو کافی ٹائم سے ہم انتظار رہے ہیں اور وہ لیا دوستو میں نے بوتل میں شیشے والے کاریگر نے بھی آج ابھی ڈیرے پر پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا شیشہ لگانے کے لئے آنا دوستو کہ آج انشاءاللہ والا لگ جائے گا جی تو ویڈیو گرد تک دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا پسند آئے تو لائک کا وٹک ضرور دباع دیجئے گا آجا رہا ساتھ ہم پہنچو ڈیرہ پر میں ہم پھر اوپر سے دودھ ہے نا دودھ لے کا آمان ہم پہنچو ڈیرے کی طرف گئے ہم گاؤں کی دوکان سے تھوا سامان لینے کے لئے گئے تھے جس طرح چائب آرے چائے برانے کے لئے دوستو ہمارے پاس دودھ جو ہے صبح ختم ہو گیا تھا دودھ اور بسکوٹ ریدے کے لئے آئے تو رستے میں بارش جو ہے بڑی تیز شروع ہو گئی ہے دوستو پیچھے دوستو ہم آئے بارش سے بچتے ہوئے کہیں بارش تو کہیں سوکھا بانتا ہی در آ کر تیز ہی بارش شروع ہو گئی ہے بس دیرے کے قریب ہی پہنچ گئے ہم ادھر سے استاد صاحب جو ہے وہ جو کھوڑی کے خور بنانے والے ان کو لے کر پہنچ گئے ہوں گے دیرے پڑی کے کڑیاں لگوانی ہیں جس کے پاؤں میں اس کے لئے کڑی گر آ چکا ہمارے پاس تیار کر کر کیسے لگے گی کڑی یہ بھی آپ کو کڑیاں لگا دوستو اس کو ادھر دیکھیں بیرو اور بسندی اس کے میں قریب آتا ہوں تو وہ جو پیچھے سے یہ کپڑے کھینج لیتے ہیں آسان میں کڑیالا جو ڈال رہے ہیں گھوڑی کو گھوڑی کو کڑیالا ڈال دیا اس کا پاؤں پکڑ کر رکھنا بڑے گا کیسے لگاتے ہیں اس کو تو یہ بھی یہ دکھاتے ہیں جی آپ کو آسان میں تلالے میں کے لئے گیا آپ آج بارش دوستو تلال بھی بڑی مشکلتے ملا ہوگا ریلا ہوگیا اس کو سوڑا سا ہوا لگوانی بڑے گی موسیقی 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 اس کے لئے ان کے پاس یہ کیل دیکھیں جی سپیشل کیل بنی ہوئی ہے اس کیل کی مدد سے یہ چاچے یاسم کننا گرسہ کٹ جاتی ہے دو دن میں دیکھیں اس کے لئے دیکھیں رسول گھوڑی کے لئے یہ بائیدان نیچے رکھا ہوا ہے انہوں نے کیلے نکلا یہ باہر اب اس کو کیسے یہ سیٹ کرتے ہیں یہ بھی آنے پاہے جو نکل آئی ہیں ازاق اور اسے جو ازاقی ناکھون ہے دیکھیں اس کو بنایا جا رہا ہے ریکھیں جی دوستو ایک پاؤن تیار ہو گیا اسی طرح چاروں پاؤنوں پر خوریاں لگنی ہے اس کی بھی اسی طریقے سے صفائی ہوگی ناکھنوں کو تراشا جائے گا اس کے بعد پھر خود ہی اوپر لگے گی جی بھاریش دیکھیں دوستو صوبہ سے بکفے بکفے سے جاری ہے جی تھوڑی سی رکتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے جی اور گھوں کی دکان پر ابھی میں گیا دوستو دودھ لینے کے لیے اور کچھ سامان لینے کے لیے تو مجھے ایک چیز نظر آئی جو میں لے کر آیا ہو جی مرونڈا دیکھیں پچپن میں دوستو مرونڈا جو ہے اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے رہے ہیں جی مرونڈا کھا کے دیکھ بڑا مزیدار ان کی صفائی ہونے کے بعد زبردست ہو گیا ہے جی اب اس کو سیف رہے گی ہے پچھلے پاؤنگی دوستو اس کی صفائی کرنے لگے دوستو پچھلی سائیڈ پر اس کو خوریاں نہیں لگوانی استاد صاحب پاس سے کھڑا ہے ان کی رہن میں وہ کہہ رہے گے صرف خوری آگے صحیح لات باہر نہیں کڑی دے رہے ہیں چھنے آگے دے رہے ہیں بارش بھی دیکھیں دوستو ایک دم سے تیز ہو گئی ہے جی کبھی سلو ہو جاتی کبھی تیز ہو جاتی ہے صبح سے یہ ریمجم 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 جاری ہے جی سلو دوستو مشکل ہو رہا ہے جی روکی 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 ہمی کھزامی ہوں پیچھے والے پاؤنگ ستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف بڑوانے ہیں اس کی خوریاں نہیں لگوانے گے صرف آگے والے خوریاں ہی سوئی رہے گی گبر دیکھیں جو دوسری سائیڈ کا پاؤنگ اس کی صفائی کرنے لگے ملی دیکھے پاس آگر بیٹھ گی ہے دوستہ پوری کے جنافہ متا رہے ہیں ان کو بڑے مزہ دار لگ رہے ہیں اس کو گبر کو تو میں نے بگا دیا یہ آگر پاس بیٹھ گی یہ لیں گی دوستہ آخری پاؤں بسکو ہو گیا کتنا عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں چالی پھنٹانی سال سے یہی کام کر رہے ہیں جتی پوشتی ہوئے ہیں کام دانی والے صاحب ہی یہ کام کر رہے ہیں پچھے کے در ہم آجر ہوئے ہیں اور مقامیر ہیں کس جگہ ساہے ہیں بگلا فازل کا گیزے یہ تب ہیاتھ ہے یہ تو پاٹ، دانا والے صاحب ہی ہے بگلا فازل کھر عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں پچھے ہوئی پچھےہ بھی یہ کام کر رہے ہیں پچھے کام کر رہے ہیں UDہ ساڑھے سارے بائی نہیں ہمیں گم کرتے ہیں اچھا تو تقسیم ہوئی تو سارے اٹھکے ارلا آگے تھے پیچھے رہ بھی گئے تھے پیچھے کو رہ بھی سارے آگے تھے پچھے کوئی نہیں رہ گئے ہی لیا کوئی نہیں رہ گئے بنگلا فازل کیسے دوستو آہ بنگلا فازل مطلب والد صاحب یہی کام کرے گا بتا دے باتا سارا ہی کام کرتا دے وہ سی چک نارت سے آگا ہوتا تھی کیڑا چاکسی کوئی یاد ہے نا نا یاد ہے بگلا فازل کیسے دے اچھا اچھا اتھے جاتے ہوں اچھا اتھے جاتے ہیں اچھا 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 پاکستان کھوڑا سا دیکھیں اس کو گما پھر آ کر دوستو وہ واپس لے کر آ رہے ہیں جی اس کو بانتے ہیں اس کے لئے تلا بھی آ گیا گوڑی کو دوستو جہاں کڑیاں ڈالی تھی کڑی تھی بھاری ہم دوسری گڑی لے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا مکھی بیٹھتی ہے زخم سا بن گیا پاؤں پر تو وہاں پر سی ٹی سپریہ لگا رہا ہے استاد صاحب بھی واپس جا رہا ہے اور ساتھ اس کے دیکھیں ہم نے خوریاں بھی بنوالی ہیں دوستو اگلی سیڈ میں تھوڑا جا بارش مسلسل ہو رہی ہے دوستو برستی بارش میں ہی دوستو مجھے جانا پڑے گا جی اور ایک گوڈ نیوز ہے دوستو آئی فون لیا ہے جی میں نے آئی فون لیا ہے اور لاہور سے مگم آیا دوستو تو دوستو موبائل الحمدللہ آئی فون ہمارا پہنچ چکا ہے جی ایک اور زندگی کا بڑا خواب پورا ہو گئے پہلے آئی فون الیون تھا میرے پاس دوستو آج یہ میں نے ڈبا پیک نیو آئی فون تھرٹین لیا ہے میرا بیٹا دیکھیں دیکھنا کے لیے ہے میرے پاپا کا موبائل آیا ہے مصطب کیا ہے اس میں موبائل پاپا کا موبائل ہے دیکھیں جی اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں جی یہاں سے ادھر بھی لگی ہو یہ جی یہ بھی یہ لے جی ان بوکسنگ ہو گئی ہے جی گوڈ بوائی واو دیکھو پاپا کا موبائل آیا ہے بیلیو کلر میں لیا ہے دوستو اور بیلیو کلر ہی مجھے پسند تھا جی ماشاءاللہ یہ بھی ایک خواب الحمدللہ پورا ہو گیا ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ کیبل بھی ہے دوستو ساتھ اور بوکس میں صرف کیبل نکلتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے صرف کیبل ساتھ ہے جی چھوٹی سی بس اب باہر بارش ہو رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں تو جاؤں کیسے جی دیرے پر اب پہنچ نہیں سکوں گا پھر اس کو آن کر کر دیکھتے ہیں چارج کرنا پڑے گا اس کو پھر ہی آن ہو گا جی یہ لے جی آن ہو گیا جی ایپل کا آئیکون آ گیا جی ماشاءاللہ تو دوستو باہر بارش پر اثر ہی اب دیرے پر تو جایا نہیں جائے گا ویلوگ کا یہیں پر انڈ کرتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے آفیس دوستو